موسیقی اسلام علیکم فیملی کزین میں آپ سب کو خوشان دی آج میں آپ لوگ کے ساتھ گاجر کے ہلوے کی ریسپی شیئر کروں گی جس کی مقدار تقریباً پانچ کلو کے قریب ہوگی اور میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ اس میں ہم کھویا کتنا ڈالیں گے کی کتنی مقدار ہوگی اور چینی کتنی مقدار میں اس میں جائے گی کیونکہ سردیوں کا موسم ہے سردیوں کے موسم میں ہر کوئی گاجر کا ہلوہ ایک بار تو اپنے گھر میں ضرور ہی بناتا ہے اور چھوٹی موٹی دعوتوں میں بھی اسے بنایا جاتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو گاجر کے ہلوے کے پانچ کلو کی ریسپی بتاؤں گی جس طرح سے ہلوہ ہی بناتے ہیں بلکل ویسے ہی طریقے سے بلکل ویسی ہی یہ ریسپی ہوگی اور جو ہم عمومن گھر میں جس طریقے سے یہ بناتے ہیں اس سے بلکل یہ ڈیفرنٹ ہوگا اور یہ ذائقے میں بھی بہت ہی لا جواب ہوگا تو ہم اسے کس طرح سے بنائیں گے یہ جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا وہ بھی بغیر اس کی پیئے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے پانچ کلو گاجر لے لی ہیں یہ نا تو بہت زیادہ موٹی ہونی چاہیے اور موہی بہت زیادہ پتلی ہونی چاہیے تو اس طرح کی گاجروں کو قدو کش کرنے میں آسانی رہتی ہے اور یہ کچھ گاجر ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو دھو کر اچھے طرح سے ساف کر لیتے ہیں تو گاجروں کو ہم نے دھو کر اچھے سے ساف کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم نے ان پر سے اس کی سکن کو ساف کر لینا ہے ان کو چھیل کر اچھے سے ساف کرنا ہے چھیل کر آپ چاہیں تو ان کو قدو کش کرنے کی بجائے چوپر میں بھی گریڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر اسے اچھے سے قدو کش ہی کریں گے کیونکہ ہمیں اچھے گاجر کے حلوے کے لیے لچے والی گاجریں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ قدو کش کرنے سے ہی ملتی ہیں کیونکہ لچے سے ہی حلوے میں خوبصورتی آتی ہے اور حلوائی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے ان کو قدو کش کر کے حلوہ بناتے ہیں تو اسی طرح سے ہم تمام گاجروں کو اچھے سے چھیل لیتے ہیں اس کے بعد ان کو ہم قدو کش کریں گے تو یہاں پر ہم نے تمام گاجروں کو اچھے طرح سے چھیل لیا ہے اب ہم انہیں قدو کش کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تمام گاجروں کو قدو کش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہم نے انہیں قدو کش کیا ہے اور اتنے اچھے سے اس کے ریشے بھی بنے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا گاجر کا حلوہ بھی مزیدار سا بنے گا تو اب ہم اس تمام قدو کش کی ہوئی گاجر کو کڑھائی میں ڈال دیں گے تمام گاجروں کو ہم نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے فلیم ابھی ہم نے اس کی ہائی نہیں رکھنی ہے بہت ہی لو فلیم پر ہم نے اسے پکانا ہے پانچ کلو گاجر کے حلوے میں ہم یہاں پر ایک کلو چینی ایڈ کریں گے نہ تو اس میں میٹھا کم ہوگا اور نہ ہی بہت زیادہ اس سے ہلوے میں میٹھا بلکل پرفیکٹ رہے گا ایک کلو چینی ہم نے اس میں ڈال دی ہے ساتھ ہی ہم چار سے پانچ عدد سبز علیچی کا پودر خوشبو کے لیے اس میں ڈال دیں گے ابھی ہم نے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے بس اس کو چینی کے ساتھ ہی اپنے پکانا ہے تین سے چار منٹ کے اندر اندر گاجریں جو ہیں وہ اپنا پانی چھوڑ دیں گی اور چینی بھی پانی چھوڑے گی تو بس اسی پانی میں ہمیں انہیں گاجروں کو پکانا ہے تب تک ہمیں اس میں مسلسل چمچے کو چلاتے رہنا ہے جب تک یہ پانی نہیں چھوڑ دیتی اور انہیں اچھی طرح سے چینی کے ساتھ ہم نے مکس کر لینا ہے کیونکہ اگر ہم نے اس میں سپون کو نہیں چلایا تو گاجریں نیچے سے لگنے لگیں گی اور ہلوے میں جلیوے کی سمیل آجے گی تو یہاں پر تین سے چار منٹ کمپیٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاجروں نے اور چینی نے اچھے سے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم نے انہیں اچھے سے ڈھک کر پکا لینا ہے جب تک کہ گاجریں گل نہیں جاتی تو ہم نے انہیں اسی پانی میں گلانا ہے تقریباً دس منٹ تک ہم گاجروں کو ڈھک کر پکا لیں گے تو جب تک یہاں پر گاجریں گل رہی ہیں اس وقت تک ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے زافران لیا ہے ایک چٹکی ہم اس میں زافران کا لیں گے اور ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ارکے گلاب کا شامل کریں گے اور اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے پیس لینا ہے اس کے ڈالنے سے حلوے میں بہت ہی زبردست سی خوشبو آتی ہے تو ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے ایک سائیت پر رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہمارے دس منٹ بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کا ڈھکن اٹھا لینا ہے بہت زیادہ دیر تک ہمیں اسے ڈھک کر نہیں پکانا اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی گاجرے گل جائیں گی تو وہ نیچے تالے میں لگنا شروع ہو جائیں گی اور اس طرح سے ہمارے گاجرے کے حلوے کا کلر بھی خراب ہو جائے گا تو میں یہاں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہماری یہاں پر گاجرے بھی اچھے سے گل چکی ہیں تو تقبیباً پورے پورے دس منٹ لگی ہیں انہیں گلنے میں اس سے زیادہ یہ وقت نہیں لیں گی اگر آپ کو لگے کہ آپ کی گاجروں میں تھوڑی کسر ہے تو آپ دو سے تین منٹ مزید ان کو پکا لیں میری یہاں پر چکے گازے گل چکی ہیں تو آپ ہمیں اس کا پانی خوش کرنا ہے تو میں یہاں پر فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر لوں گی اور اس سے مستقل پون کو چلاتے ہوئے اس کا پانی ہم خوش کر لیں گے تو جب تک ہم یہاں پر اس کی بھنائی کر رہے ہیں اور اس کا پانی خوش کر رہا ہے تب تک آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملیں گے تو جی یہاں پر ہم نے گاجروں کا تقریبا تمام پانی خوش کر لیا ہے اس میں ہمیں 20 سے 25 منٹ لگے ہیں اب ہم اس سٹیج پر یہاں پر 500 گرام دیسی گھی کا ڈال دیں گے جسے اگر ہم کپ سے میجر کریں گے تو وہ تقریبا دو کپ جتنا ہوگا گھی کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس کی اچھے سے بھونائی کر لینی ہے بہت زیادہ زور زور سے ہم نے اس میں سپون کو نہیں چلانا ہے اس سے گاجریں ہماری ٹوٹ سکتی ہیں بہت دھیمے ہاتھ سے ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے جب تک گھی نہیں چھوڑ دیتی گاجریں اس وقت تک ہم نے اسے بھوننا ہے تو یہاں پر ہمارا حلوہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس نے اپنا گھی بھی چھوڑ دیا ہے بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کو سائٹ پر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اس نے اپنا گھی چھوڑ دیا ہے اب اس سٹیج پر ہمارا حلوہ تقریبا تیاری کی مراحل پر ہے ہم اس میں کھویا ڈال دیں گے کھوئے کی مقدار میں نے ایک کلو لی ہے یہ بلکل پانچ کلو گاجر کے حلوے کی حساب سے پرفیکٹ میجرمنٹ ہے ساتھ ہی ہم اس میں ارکے گلاب اور جو زافران ہم نے پیس کا رکھا ہوا تھا وہ بھی اس پر ڈال دیں گے اور انہیں اچھے طرح سے گاجر کے حلوے کے ساتھ مکس کر لیں گے دھیان رہے کھویا ڈالتے وقت ہم نے فلیون کو بلکل آف کر دینا ہے کیونکہ ہم نے اسے صرف اس میں حلوے میں مکس کرنا ہے اسے اس کو کھاجر کے حلوے کے ساتھ پکانا نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گاجر کا حلوہ بہت ہی ٹیسٹی بنے تو آپ کو اس میں تازہ کھویا ڈالنا ہوگا کیونکہ گاجر کے حلوے کی ٹیسٹ میں کھویا کا بڑا رول ہوتا ہے کھویا جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا ٹیسٹ گاجر کے حلوے کا ہوگا اگر آپ نے جیسے گاجر صبح میں یا دن میں کسی بھی وقت بنانا ہے تو ہم اس کے لئے تازہ کھویا منگوا کر پہلے سے رکھ لیں گے تو یہاں پر ہمارا کھویا گاجر کے حلوے میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے میں یہاں پر ثابت بادام میوے کے طور پر اس میں ڈال رہی ہوں ان باداموں کو ہم نے پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے ان کے اپر سے اس کیس کے نتار کر اس میں ڈال دیئے ہیں آپ اس میں اپنے حساب سے ڈرائی فروٹ جو آپ کو پسند ہو وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر بادام ڈال رہی ہوں تو یہ ہمارا بہت ہی مزیدار اور لا جواب سے ٹیسٹ کے ساتھ گاجر کا پانچ کیلوں کی ریسیپی کا حلوہ تیار ہے یہ بلکل پرفیکٹ میجیمنٹ کے ساتھ ریسیپی ہے ہم اسے کسی بھی چھوٹی موٹی گھری رو دعوتوں میں تیار کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل بھی بازار کے حلوے سے کم نہیں ہوگا تو آپ بھی میری اس ریسیپی سے اس کچر کے حلوے کو ضرور تیار کیجے گا اور کمنٹس کے ذریعے اپنا فیب بیک بھی ضرور دیجے گا اور میری اس ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجے گا اور جو میری چینل پر نئے آنے والے ہیں ان سے بھی ریکوست ہے کہ وہ میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسیپی پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ